بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین پر فوراں آنے کا اتفاق ہوا جس میں تمہیں بہت جلدی میں صورت میں زمین پر آنا پڑا تو جبریلی عمین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے چار ایسے موقعی آدھیں کہ مجھے بڑی صورت کے ساتھ یہ حکم الہی ہوا کہ زمین پر پہنچو تو اللہ کے نبی نے مجھا وہ چار موقع کون سے تھے کہ جس کی وجہ سے تمہیں جلدی زمین پر آنا پڑا تو جبریلی عمین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اللہ رب العزت کا حکم آیا اور میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ جبریل فوراں پہنچو آگ ابراہیم کو نقصان نہ پہنچو تو مجھے فوراں آنا پڑا پھر دوسری مرتبہ یا رسول اللہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزن حضرت اسمائل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھوڑی چلانے جا رہے تھے تو مجھے اللہ کے اللہ کے دربار سے حکم ہوا کہ جبریل فوراں جاؤ اور اسمائل کی جگہ پہ ایک مینڈھا رکھ دو ایک دنبا رکھ اور تیسری مرتبہ یا رسول اللہ اس وقت موقع آیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو خوب مبارا اور مارنے کے بعد ان کی بحرمتی کرنے کے بعد ان کو ایک انتھیرے کنوے میں ڈال دیا اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام کوئے میں گرنے لگے اللہ کے دربار سے مجھے حکم آ گیا جبریل فوراں پہنچو اور یوسف کو بچاؤ اور چودی مرتبہ یا رسول اللہ جب جنگ اہد کا موقع تھا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے جا رہا تھا مجھے اللہ کے دربار سے ہی حکم ملا جبریل فوراں جاؤ اگر میرے حبیب کا خون زمین پر گر گیا اور یہ زمین کبھی بھی اپنے پھل اور فروڈ جو ہے تم تک نہیں پہنچائے کی جاؤ فوراں جاؤ اور نبی کے خون کو زمین پر گرنے سے بچا لو تو بڑی صورت کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ میں آیا اور آپ کے خون مبارک کے قطرے کو زمین پر گرنے نہ دیا تو یہ پورا جو واقعہ ہے روح البیان میں علامہ اسمائیل حقی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا تو اس پورے واقعہ کا اس پوری سٹوری کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ انبیاء اللہ کی بڑی مقدس اور متبرک حسنیاں ہوتی ہیں ان کا عدب فرشتے بھی کرتے ہیں اور اللہ کے دربار سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کی تعظیم کرو کسی بھی طریقے سے ان کی بحرمتی نہ ہو تو ہمیں بھی چاہیئے کہ نبیوں کا عدب کریں ان کا اترام کریں اللہ میں سمجھ عطا فرمایا